شوکر جوید میر صاحب سے اگزار شاہ کو اگزار خیال فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نخمدون صلی اللہ الرسول الكریم فرما با دعوذ باللہ من شہید عز الرجیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت مقدس نام سے جس کے قبضے میں ساری کائنات کا نظام ہے آج کی استقریب کے صدر لشین ریاست جموع کشمیر کے وزیر اعظم قابل صد عزت و اعترام جناب وزیر اعظم ازاد حکومت رہست جموع کشمیر راجہ محمد فاروق ایدر خان صاحب تحریک انصاف کے قائم مقام صدر جناب خواجہ فاروق احمد ایڈوکیٹ صاحب ممبر قانون ساز اسیملی اور جماعت اسلامی کے سابق کمیر محترم جناب عبد الرشید ترابی صاحب مسلم کنفرانس کے نمائندہ میرے بھائی راجہ ساکب مجید صاحب قومی تقریبات کمیٹی کی چیئرمن وزیر اعظم محترمہ نورین عرف صاحبہ چیف سیکٹی سیکٹی صاحبان قابل عزت محزز مرد و خواتین تمام مقام پر فکر کے نمائندگان الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے قابل عزت دوستو آج دارالحکومت میں بھارت کے خلاف یوم سیاہ منانے کا مقصد پوری دنیا کو کون بھی یک جیتی کے ذریعے اس کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں آٹھ لاکھ کابز بھارتی افواج پارا میلٹی ٹوپس کالے کوالین خواتین کی آبرو ریزی گمنام کبروں کی دعاف پیلٹ گن کے استعمال انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور قتل و غارت کی جانب کشمیری جوالوں کو غوا کر کے جیلی پولیس مقابلوں میں ان کو شہید کرنے کی طرف مبزول کروانی ہے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو آج ہی کے دن جب چوبیس اکتوبر کشمیریوں نے اپنے زور بازو پر مارے افواجدان نے کشمیر کا یہ حساس آت کروایا تھا اس سے ٹھیک تین دن بعد بلو جواز بھارت نے سری نگر کے ائرپورٹ پر افواج اپنی داخل کر کے غاسبالہ تسلط کو جاری رکھا جو تقسیم بڑے سغیر کے نامکمل ایجنڈے کا مغائر کھلا اس کی اس کے مغائر اس کے اقدام تھے آج اس وقت جناب وزیراعظم آپ تحریک اعزادی کشمیر کے بیس کم میں موجود ہیں اگرچہ سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا ایجنڈہ ہوتا ہے لیکن تحریک اعزادی کشمیر وائد ایسا قومی مقدس مشن ہے جس میں علاقہ پاکستان کہنے والے بھی آپ کے ساتھ ہیں جس میں کوئی دوسرے نظریہ رکھنے والے بھی آپ کے ساتھ ہیں جس میں استصواب رائے کہنے والے بھی آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہمارا مطلبہ صرف یہ ہے کہ اگر اقوام متحدہ کے چارٹر پر دنیا بھر کے ہر طلب مسائل میں جتنے بڑھانے مسائلیں ان میں مسئلہ کشمیر میں ہے اور مسئلہ کشمیر نہ یہ زمینی تنازہ ہے نہ یہ مذہبی جگہ ہے یہ خالستان ایک جمہوری مسئلہ ہے اور خودروں بردوں کی طرح چلنے والی تحریک میں لاکھوں کشمیریوں نے کفل کا لباس سیب تن کر کے سالوں کی فسرے کٹوائی اور آج کبھی بھی پاکستان اور بھارت کے درمیحال کوئی متعلازہ مور کبھی دو طرفہ ملاقات سے حال نہیں ہو سکے اور اس کی مثال سنتاس مائدہ سیاہ چین سرکریک بگلی آرڈ ہے اور جب دنیا سالسے کی بات کرتی ہے تو بھارت کی بھوئے چڑھ جاتی ہے میں اس لیے ایک مطالبہ کر کے میں وزیر حضب پاکستان جو کشمیر کانسل کا چہر میں ہے جناب ابراہر خان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ قومی اسیمیلی اور سیلٹ کا مشرکہ اجلاس بڑھا کر ازان کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی پاکستان کی قومی قیادت غیل مرک کی سفرہ کو انجیوز اور انتحالی حقوق کی تنظیموں کو وہاں بھارتی ملاخلت کے حوالے سے جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت بھارت کے رضی نعظم درہ درمودی فوج کشمی کی جو پیاریاں کر رہے اس کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور جنابی مزیراعظم آپ نے اسلام آباد بھی تقریبات میں جانے کیونکہ میں ابتداس ہے تو اس لیے میں لمبی بات کرنے سے زیادہ مناسب ہے کہ باقی ساتھیوں کو بھی موقع پیلے میں ایک بار پھر آپ نے سب کو دعوت دی کشمیر لیویشن سیل کے سیک دی ان کی انتظامیہ لیکٹالیک پرینٹ میڈیا اور تمام مقات پر فکر نے آج بیس کیم میں اکٹھا ہوگا آپ کو یہ طاقت بخشی ہے کہ آپ ریاست جمہ و کشمیر کے وزیراعظم ہیں تحریک انصاف بھی آپ کے پشت میں ہیں فاکستان پیمز بارڈی بھی آپ کے پشت میں ہیں جماعت اسلامی بھی آپ کے پشت میں ہیں مسلم گانفرنس بھی آپ کے پشت میں ہیں آپ صرف ایک جماعت کی نہیں اس وقت آپ ریاست جمہ و کشمیر کے وزیراعظم ہوں گے جو آپ فیصلہ کریں گے قومی اعتبار سے اس میں آپ کو پوری قوم کی دائید ورمائی تحصل ہے و آخر میرے پارٹی کے صدر جہاں چلیل تیف اکبر صاحب نے یہانہ تھا انہوں نے مجھے اداعیت کی تھی تو ان کے لانے کی وجہ سے بھی میں بازد اور میں یقین دلاتا ہوں کہ جو فیصلہ آپ کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کی کال پر قومی مقدس مشن کے لیے آپ کے سانہ پہلے سانہ پہلے سانہ پہلے سانہ پہلے